بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ و زائقہ زندگی آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں جو ریسیپی آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہے نوڈلز منچورین ریسیپی یہ میں انسٹنٹ نوڈل سے بناوں گے اور بہت چھٹ پٹ یہ بننے والی ہے بچے تو بچے بڑے بھی اسے شوق سے کھائیں گے چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ مزیدار سی ریسیپی منٹوں میں تیار کرتے ہیں نوڈلز منچورین بنانے کے لیے میں یہاں انسٹنٹ نوڈلز کے تین پیکٹس یوز کر رہی ہوں اب میں ان کو توڑ کر ایک پتیلی میں ڈال دوں گی اور اب ایک گلاس پانی اس میں ایٹ کر دوں گی خیال رہے کہ پانی اتنا ایٹ کرنا ہے کہ نوڈلز اس میں پک جائے اور پانی ڈرائے ہو جائے تو میں انہیں بوائل کرنے رکھ رہی ہوں تین چار منٹ کے بعد یہ نوڈلز بوائل ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ان کا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اب اسے سٹیج پر میں کلیم کو آف کر دوں گی اور ان کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لوں گی نوڈلز کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کرنے کے بعد اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اب اس میں کچھ ویجز جائیں گی اس میں میرے پاس 1 onion میڈیم سائز کی ہے اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے سمال ٹیوبز میں کٹ کر لیا ہے یہ اس میں جائے گی 1 کرٹ ہے اس کو بہت باریک سمال ٹیوبز میں کٹ کر کے میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہے انسٹنٹ نوڈلز کے پیکٹس میں جو مسالہ ہوتا ہے وہ تین پیکٹس میں اس میں ایٹ کر دوں گی شیزوان سوچ 2 ڈ ہاف ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں یہ مارکٹ سے ایزیلی اویلیبل ہے اگر یہ آپ کو نہیں ملے تو اس کی جگہ آپ چلی گارلک ساؤس بھی ایٹ کر سکتے ہیں سوئے ساؤس 1 ٹیبل سپون جائے گا وائٹ وینگر 1 ٹیبل سپون ہاف کپ میدہ یوز کر رہی ہوں ہاف کپ کارن فلور جائے گا اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نوڈلز میں مسالہ مکس کر لیا ہے اب میں اس میں سے تھوڑا سا مسالہ ہاتھ میں لے کر اس کی چھوٹے چھوٹے سی بالز بناوں گی اب یہ دیکھئے ایک بالز بن گئی ہے اس کو میں پلیٹ میں رکھ دوں گی اور اسی طرح سے میں ساری بالز بنا لوں گی بالز میں نے بنا لی ہے اب ان کی کوٹنگ کے لیے میں ایک مکسر بناوں گی اس کے لیے ہاف کپ کارن فلاور میں نے ایک پلیٹ میں لیا ہے اب اس میں ہاف کپ میدہ میں ایٹ کر دوں گی اب ان دونوں کو سپون کی مدد سے میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اب ایک ایک بال کو میں اٹھا کر اس میدے میں اچھی طرح سے چاروں طرف سے کوٹ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے کوٹ کر لی ہے بال اور اب میں اس کو پلیٹ میں رکھ دوں گی اسی طرح سے میں ساری بالز میدے اور کان فلار کے مکسر میں کوٹ کر لوں گی بالز فرائی کرنے کے لیے میں ایک پین میں ایک کپ آئل گرم کروں گی اور آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ون بائی ون میں ساری بالز ایٹ کر دوں گی اور جب بالز میں اس میں رکھ دوں گی تو پھر اس کو میں میڈیم فلیم پر گولڈن ہونے تک فرائے کروں گی بالز کو میں ہر طرف سے ٹرن کرتے ہوئے گولڈن فرائے کروں گی اس میں تقریباً مجھے دو سے تین منٹ لگیں گے اب ان بالز پر بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اور یہ بہت اچھی گولڈن فرائے ہو گئی ہیں اب میں انہیں ایک سٹرینر سپون میں نکال لوں گی تاکہ ان کا ایکسس آئل نکل جائے اور پھر اسی طرح سے میں ساری بولز کو فرائے کر کے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اب منچورین سوس بنانے کے لیے میں ایک کپ آئل ایک پین میں گرم کر لوں گی اب اس میں میں ون ٹیبل سپون چاپ جنجر گارلک ایٹ کر دوں گی اور اس کو ایک منٹ تک میں فرائے کروں گی اس کا بہت اچھا روما آ رہا ہے جب ایک منٹ یہ فرائے ہو جائے گا تو اس میں کچھ ویجز ایٹ کروں گی اس میں میرے پاس ایک انین ہے میڈیم سائز کی اس کے میں نے بڑے کیوبز کٹ کر لیے ہیں یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی ون کیپ سے کم کے بھی بڑے کیوبز میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور ایک ٹیمارٹر لیا ہے اس کے بھی میں کیوبز کٹ کر کے اس میں ایٹ کر کے ان کو ایک منٹ تک سوٹے کروں گی اور اس کے بعد اس میں 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 2 ٹیبل سپون چیزوان سوس کے ایٹ کروں گی اگر آپ کے پاس یہ آویلی بل نہیں ہے تو آپ چلی گارلک سوس بھی اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں سالٹ کا ایٹ کروں گی کیونکہ سوسز میں بھی سالٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ ہی آکارڈنگ لیں گے 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر لیں گے اس کو میں تھوڑا سا چلا لوں گی 1 ٹی بل سپون چلی سوس اٹ کروں گی سوے سوس 1 ٹی بل سپون وائٹ وینیگر 1 ٹی بل سپون ٹومیٹو کیچپ ہے میرے پاس 1 کپ یہ میں اس میں اٹ کر دوں گی اب میں ایک منٹ تک ان ویجز کو ان سوسز کے ساتھ پکاؤں گی تاکہ سوسز ان ویجز کے ساتھ اچھی طرح سے پک جائیں اب ایک منٹ میں نے یہ کوک کر لیا ہے اب اس میں جو میں نے فرائے کر کے بالز رکھی ہوئی تھی وہ میں اس میں وان بائی ون اٹ کر دوں گی اور یہ دیکھیں میں نے ساری بالز اٹ کر دی ہے اب اس پیچولا کی ہیلپ سے میں اس سوس کو بالز کے ساتھ مکس کر دوں گی اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں میں نے سوس کو بالز میں مکس کر دیا ہے اب یہاں میرے پاس 1 ٹی بل سپون کارن فلاور کا ہے اب اس میں میں klein Because ان دونوں کی ایک سلاری بنا لوں گی جس میں کوئی لمز نہ ہو اب یہ سلاری بن گئی ہے یہ سلاری مجھے منچورین سوس کے حساب سے تھوڑا زیادہ لگ رہی ہے اس لئے میں اس میں سے آدھی ایٹ کروں گی اب میں اس کو لو فلیم پر ایک منٹ کے لیے کوک کروں گی تاکہ یہ منچورین سوس ہمارا تھک ہو جائے اور اچھی سی گریوی اس کی بن جائے تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھا سا یہ بن کر تیار ہو گیا ہے تھک ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھا آرومہ آ رہا ہے اب میں فلیم کو آف کر کے اس کو ریش آؤٹ کرتی ہوں ان بالز کو آپ فرائیڈ رائز یا پلین رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا ایسے ہی کھا سکتے ہیں تو ویوورز یہ تھی میری آج کی ریسیپی نوڈلز منچورین بالز کی امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اسی ریسیپی سے آپ ضرور یہ بالز ٹرائے کریں بنائیں اپنے گھر میں اور سب کو کلائیں اپنے گھر والوں کو سب کو یقیناً بہت پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹس میں ضرور دیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ